تو یہ کام کرنا ہوتا اس کی بیک گرنڈ کلرنگ بیرا کرنے کے لیے ہمیں ریکٹینگل ٹولز یعن کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کل بھی کیا تھا ویسے در یہ میں ایک ریکٹینگل درہا کیا ہے ادھر ٹھیک ہے اس کو کوئی کلر فل کر لیتے ہیں یہ ریکٹینگل ہوگی اس کو کوئی سٹوک آپ نے لگا لیں لگا لیں نہیں لگا لیں تو کورنال گئے اچھا وہ ہم پڑھ رہی تھے ادھر سٹیٹر میں کے انکر پوائنٹس نورز یہ ہیں وہ ہم ایڈ کرتے تھے ادھر انکر پوائنٹس نورز یہ ہم ایڈ کرتے تھے ادھر نورز کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے تو یہ اس کو کورنال جو ہم نے دیکھے کہ اوپر سے کیسے موک کروانے ہیں یہ ادھر ہم نے ویلیوز اس کی سٹ کر کے دیکھیں ایک ساتھ بھی پھر اس کے بعد لاک اوپن کی گیا اور الگ لگ بھی کر کے دیکھیں سارے ویلیوز ٹھیک ہے یہ اوپر جو اس کی پراپرٹیز چھو ہو رہی ہیں ہمارے پاس پیر کے دیکھیں ہمیں اسے ڈیٹیل میں کور کریں گے جیسے کہ اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس کے انگل جو نوڈز ہیں ان کو موک کروانا ہے کوئی نیا انکر پوائنٹ ایڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ٹھوڑا سا ڈیٹرنٹ دے ہیں وہ یہ ایک ڈیٹینگل ڈرہ کی ہے ٹھیک ہے سٹوک اس کا ون اگر ہوئے ون پکزل ایٹس اوکے ایڈر ویلیو آگی ہے اس کو بھی زیرو زیرو یہ سارے زیرو یہ ہم نے کال اوپر دیکھ لیں تھی ویلیوز چین کر کے تو آج ہم دیکھیں گے اس میں پوائنٹس ایڈ کیسے کرنے ہیں اس کا کوئی ایک سپیسپک پوائنٹ ہے وہ کیسے موک کروانا ہے وہ دیکھیں گے اگر پوری کی پوری جو ہے شیف چین کرنی ہے اس کو موک کروانا اوپر نیچے وہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بار اسے سلیکٹ کریں اس کے اوپر کلک کر دیں آپ کہیں پہ بھی یہ اس کے نا روٹیشن اینگلز آ رہے ہیں اگر اس کو روٹیٹ کرنا ہو تو یہ آپ ادھر سے پکڑیں کسی کو بھی ٹھیک ہے پہل اس کو دیکھ لیں گے یہ جو سینٹر میں آ رہے ہیں ایروز سینٹر میں آئے ہیں باٹم پہ آئے ہیں اوپ تاپ باٹم لیفٹ سائٹس سارے آ رہے ہیں اس کو کسی کو بھی آپ پکڑیں اور آپ اس کو ڈرائگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی شیف چین کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی آپ پکڑیں اور چین کر لیں بلکل اسی طرح یہ جو اوپر نیچے ہیں ان کو پکڑیں اسی طرح یہ کورنرز آ رہے ہیں ان کو روٹیشن کے لیے آپ پکڑنے در سے جس کسی بھی انگل پر آپ نے اس کو مو کروانا وہ کروا سکتے ہیں میں اسے پہ لارے ہیں یہیں پہ چھوڑا ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے والے ہیں یہ جب آپ کا ماؤس لے کر آئیں اوپر آپ کو ایروز نظر آ جائیں یہ روٹیشن ایروز جو ہیں تب یہ مو کرنا سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو مو کر لیں اسی طرح یہ آگے والے ٹھیک ہے اور یہ وہی بلکل اس کو پکڑیں اور روٹیٹ کر دیں یہ تھا کہ اس کو روٹیٹ کیسے کرنا یا یہ اوپر ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کو کر دیں گے ایک سپیسپک اینگلز پہ مو کروا دیں گے جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ لیفٹ یہ رائٹ لیفٹ رائٹ جدھر بھی آپ کرنا چاہیں اور اسی طرح اب باٹم آپ کا ٹاپ باٹم یہ دوسرے اینگلز وہ ہی رہیں گے جو رائٹ پہ آپ دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہی ہیں وہ نہیں ہیٹ رہے وہ موگ نہیں کر رہے گا اپنی جگہ کے اوپر ہی ہیں ان کو ہم کروا رہے ہیں تو یہ اپنے اینگلز کے اوپر ہی اوپر نیچے ہو رہے ہیں اسی طرح اگر ادھر جائیں تو یہ دوسری سائٹ بلکل ادھر ہی رائٹ سائٹ جو ہے وہ موگ کروا سکتے آپ ٹھیک ہے یہ تھا کہ یہ کیسے کیا تھا ایک ریکٹ اینگل لی ہے سیمپل اور یہ جو سیلیکشن ٹول ہے آپ کے ساتھ سیلیکٹ ہوئا بڑا یہ پہلے آن سیلیکٹ یہ در سے آپ نے کلک کیا سیلیکٹ اپنے ٹول پہ کلک کیا سیلیکٹ ہو گیا ایک بار ادھر کلک کر دیں تو یہ انگلز جو ہیں وہ کیوں ہو جائیں گے انگلز ہیں اور یہ ایجز کی ریٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایجز کو کیسے موگ کروانا ہے لیفٹ ٹرائٹ ٹو بٹم یہ ایک ساتھ میں ہو گئے ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ون بائی ون کسی نے کل پوچھا تھا کہ ایک کسی اینگل کو کرنا ہو کسی ایک کورنر کو تو وہ کیسے کرنا ہے ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں یہ کلیر ہو گیا سب کو جیسے کمانڈ کہا چلی ہے آپ نے اس پر جو ٹوٹیٹ کیا آپ نے پلیز ذرا دفارت آجئے یہ آپ نے لیلی ایک ریکٹینگل سب سے پہل سمپل بلکل سمپل ریکٹینگل یہ آپ نے سلیکشن ٹول لینا جیسی آپ پک ٹول جس کو کہتے ہیں سلیکٹ ٹول تو ادھر آگا اب نے کہیں بھی جب سلیکٹ کرنے کے بعد کسی جوڑا پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کے سارے جو ڈریکشنز ہے وہ شو ہو جائیں گی اینگلز آ جائیں گے پھر روٹیشن اینگل ایڈیز سب کچھ ایدھر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جی ان کو پکڑ کے آپ نے یہ توپ بارٹم لیفٹ رائٹ جہدر بھی آپ نے موو کرنا ہے جیس کو وہ کر سکتے ہیں یا روٹیٹ کرنا ہے تو لیٹس فور سر ہم نے سکسٹی ڈگری پہ مو کرنا ہو سکسٹی ڈگری پہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی سکسٹی ڈگری پہ یہ آپ کو چل گیا تتا جی سر دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سکسٹی ڈگری پہ یہ سب کو کلیر ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کورنر کو وہ کیسے موو کروانا ہے کسی بھی ساری جیسے ہم نے دوسرے پچھلے ٹول میں دیکھا تھا کلاس ٹول میں کہ ادھر ہم پوائنٹ ایڈ کر لیتے تھے تو ادھر پوائنٹس کیسے ایڈ ہوں نے انکر پوائنٹس ہے وہ آپ کی شیپ شیپ ٹول آپ کو نظر آ رہا ہوا بلکل اس سے نیچے ٹک ٹول ہے جو سلیکشن ٹول ہے اس سے نیچے آپ کو شیپ ٹول نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پکڑنا ہے کسی بھی اینگل کو پکڑیں پہلے تو چلیں ایک ساتھ کرتے ہیں سب کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے اور موو کروا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے اس کو یہ راؤنڈ کرنا ہے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں یہ میں یہاں پہ چھوڑا یہ فل راؤنڈ ہے یہ فل راؤنڈ ہے اس کو ادھر میں نے راؤنڈ کر دیا ٹھیک ہے اگر اسی طرح ایک پوائنٹ پر راؤنڈ کرنا ہے وہ بھی ایسا ہی شیپ ٹول پہلے آپ سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر کلک کر لیں سمپل کلک کلک کل کر لیں یا دریکٹ کنٹرول سے کنٹرول سے کلک بھی نہ کریں اس کو دریکٹ کلک اس کے اوپر رکھیں اور سموت کر دیں جہاں بھی آپ نے جی طرح میں نے یہ کنٹرول پریس کیا اور یہ اس کو روٹیٹ کروا دیا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا پوائنٹ ہے یہ بھی آسے بالکل یہ روکیٹ کروا دیا اور یہ نیچے والا کر دیکھ مچھا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح وان بائی وان ہے کہ پوائنٹس کو ایک ایک اینگل کو ان میں کیسے مو کروانا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تھا کلیر ہے سب کو یہ چنیز cartیا یہ پاس کنٹروز خواستجا ہے نیچے والا کانٹلا کرس کیا ہم اس کو پاکڑا ملک ہو گیا اس کو خواست جہاں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں disadvantage کرتے ہیں ریکٹنگل ہی لیتے ہیں اس کو کوئی کلر فیل کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس میں یہ جو لگے ہوئے ہیں پوائنٹ سی چار اس کے میں نظر آ رہے تھے جو بھی ہم نے موگ کروائے ہیں کسی ایک کے اوپر کلک کر کے کر لیں یا کنٹرول سے ڈریکٹ نہیں کر لیں کنٹرول اور آپ کا ماؤس کا جو لیکٹ کلک کر لیں تو یہ ڈریکٹ ہی ہو جائے گا اگر کرنا ہے کنٹرول کے بغیر کی بورڈ کے بغیر ایک بار اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اس کی دیکھیں آپ ایج جو ہے آپ کا موگ ہو جائے گا نیچے کی پانے پکڑے تو اس کو کریں گے یا چھوڑ دیں اس کو کلک کر کے ہی پرس کر کے ہی رکھیں گے پھر ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا اس کا آپ کے ماؤس سے کل ہم نے دیکھا تھا اوپر سے یہ کیسے ہو رہا تھا لاک اوپن کر کے ہم نے اس کو ویلیوز دیں تھی تو یہ ادھر سے ہو گیا تھا اگر اس کی توڑی سی ویلیوز زیادہ کر لیں تو ففٹی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کل ہم نے اس طرح دیکھا تھا روٹیٹ کروا لیا تھا اوپر سے ہم نے مینولی ویلیوز کر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ماؤس سے جو ہے وہ کیسے کرنا ایک بار پھر یہ کنٹرول پریس کریں یا بلکل سیمپل جدہ مرضی آپ موب کروا لیں ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ مووڈ سر یہ شیف ٹول سے کرنایا جس ویسے ہی ہو جائے گا یہ پک ٹول سے یہ شیف ٹول سے ہوگا پک سے نہیں ہوگا پک کا صرف ٹیزوں کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لیتے ہیں یہی ریکٹینگل کی ریکٹینگل تو یہ اب اس کو کسی سپیسپک اینگل کیا پر جو ہے کسی یہ تو تھا بلکل راؤنڈ ہو گیا میں نے ادھر سے پکڑا ہے شیف ٹول میں گیا اس کو راؤنڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کیا دیکھا تھا اچھا راؤنڈ کر دیا اسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو یہ چیز جو ہے بلکل ایک ساتھ موو ہو رہی تھی اس کے دونوں اوپر والے آجیز جو ہیں وہ موو ہو ہو گئے اپنی جگہ سے سائٹ پہ چلے گئے اس طرح نیچے والے دیکھیں اس کے دونوں آجیز جو ہیں اپنی جگہ سے موو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں تو ہم نے ایک کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں سر یہ بلکل کیس طرح کیا آپ نے یہ جو ریکٹینگل کو موو کیا آپ اس کو ریکٹینگل کو موو کرنا ہے سیمپل ایک ریکٹینگل لی ہے یہ سیلیکشن جو آپ کا پکٹ ٹول ہے یہ سیلیکٹ کی ہے ہم ہم پھلے سیمپل تھی یہ سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد ایک بعد پھر آپ نے کلک کر دینا ہے کسی بھی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کے ایجز آ دیں گے آپ کے پاس روٹیشن یہ روٹیشن بھی شو کریں دیکھیں آپ پاس ڈریکشن آگیا اس کی ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں جس مرضی اینگل پہ آپ روٹیٹ کریں یہ ٹھیک ہے ان کو آپ روٹیٹ کریں ٹھیک ہے تو اگر اسی طرح آپ نے اس کے ایجز جو ہے وہ موکران ہے آپ کو اوپر ایجز نظر آ رہے ہیں یہ ایروز بنے ہوئے ہیں لیفٹ رائٹ اور باٹم یہ چاروں سائڈز کے اوپر ایرو ون تو پری پور ان کو آپ پکڑیں میڈ پور سے ڈریک کر لیں جدے کو بھی آپ کرنا چاہیں لیفٹ رائٹ یہ دونوں سائڈوں پہ چونکہ بنا ہوا ایروز کہ آپ لیفٹ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو لیفٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں اس کو رائٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سینٹر والے سے پکڑے ہیں یا کورنر والے سے اپر کورنر سے آپ نے اس کو پکڑا ہے ٹھیک ہے سینٹر سے سینٹر سے ٹھیک ہے سینٹر کے اوپر مارکس لے کے ہیں تو یہ خود ہی آپ کو بتانے لگ جائے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کے لیفٹ رائٹ سائڈز ہیں ان کو دیکھ لیں یہ بھی اسی طرح بلکل اسی طرح ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کا اینگلز آپ موگ کر رہے ہیں لیکن یہ کیس طرح ہے کہ جو ہمیں ڈریکشن دے رہا ہے اسی صرف اسی ڈریکشن میں ہیں اور آپ کے دونوں ایک ساتھ میں موگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہیں نوڈز ہیں انکر ہیں وہ نئے کیسے ایڈ کرنے ہیں اور کسی ایک کو پکڑ کے اس کو کیسے موگ کروانا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ایک اور لیتے ہیں ریکٹینگل ایک ہے اس کو فیل کلر چلیں لیڈیز کلر لے لیتے ہیں اچھا اس کا یہ کلر لیا اچھا ابھی اس کا ایک ہم نے ایک اور نظریہ وہ موگ کروانا ہے کسی ایک ریاکشن پہ موگ سے پکڑ کے کیسے موگ کروانا وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ ادھر شیف ٹول آپ کا اس کو کلک کریں یہ سب سے اوپر یہی والا سلیکٹ کرنا ہے ابھی ادھر آپ کے پاس ایرو جو ہے وہ آ جانا چاہیے جہاں بھی آپ کلک کریں یہ نہیں آرہا تو آپ یہ ادھر جائیں اوپر لی آؤٹ میں سوری لی آؤٹ میں نہیں اوبجیکٹ میں جائیں آپ اور کنورٹو کریں یا کنٹرول کیوں پریس کر سکتے ہیں یا کنورٹو کر جب میں یہ کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک ایرو آگیا ہے اس کورنر پہ جہاں پہ میں نے کلک کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو میں پکڑتا ہوں اور یہ اس کا ادھر موگ کروانا چاہاں جہاں بھی کروانا چاہاں ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر جس کا موگ کروانا چاہاں واپس چلے جائیں نیچے آنا چاہ رہا ہوں نیچے آ جائیں اوپر جانا چاہ رہا ہوں اوپر جہاں پہ بھی موگ کروانا چاہاں صرف ایک آپ کا کورنر جس طرح ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا اپنے انکل پانٹ کی طرح کیسے موگ کروانا رہے تھے سنگل وان بائی وان کہ کل کسی نے کوششن بھی پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کل کے لیکچر میں دیکھ رہا ہوں اسے ڈیٹیل سے پیئے یا موگ کروانا سکتے ہیں میں اسے جہاں چھوڑ رہا ہوں یہ نیچے والے پہ آئے ہیں صرف کل والے لیکچر کی ریکارڈنگ شیئر ہو سکتی ہے ریکارڈنگ ایک ریکارڈنگ ساری پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ ٹیم کا ریکارڈنگ ڈانلوڈ نہیں کرنے دیتا تو آپ لوگوں کے ساتھ ادھر اکاؤنٹ پر شیئر ہوگی شاید اس کے لئے آپ کو ایسائن نہیں ہونا پڑے میکروپا اکاؤنٹ پر اپس سر کو بتا دیا آپ تو وہاں سے پھر ٹھیک میں چاہی کروں گا کہ یہ دیکھ رہے تھے پہلے ہم نے دیکھے ایک ساتھ پوائنٹس موگ پروائے یہ آپ کو جو ڈکٹینگل نظر آ رہی ہے اس کے پوائنٹس ایک ساتھ ہم نے کیسے موگ پروائے وہ دیکھا پھر ایک ایک کورنر ہے ایک ایک ایج ہے وہ موگ پروائے وہ ابھی اس میں دیکھا ابھی اس کو دوبارہ بھی کر لیتے ہیں یہ سمپل ایک ڈکٹینگل نہیں تھی ٹھیک ہے اس کا کلر فیل کیا یہ میں گیا ہوں شیپ ٹول میں ٹھیک ہے ادھر جاگے کلک کیا تو یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس یہ ادھر ابھی دیکھیں اس کی وہ کروانی پڑتی ہے فری کنٹرول کیوں کر کے یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا تھا تو ایرو آنا سٹارٹ ہو گیا یہ ایرو آگیا اس کو پکڑیں بلو بھی ہو گیا اب پیڈ سلیکٹ ہو گیا اس پہ پکڑ گئے جیتے ہیں مرزیاں موگ کروانی ٹھیک ہے اسی طرح اس کو واپس لے کے جانا چاہیں یہ دنوں پھلٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ کر لیا اسی طرح یہ نیچے والے ہیں ان کو کہیں موگ کروانا چاہیں نیچے والے ہیں ان کو کہیں موگ کروانا چاہیں ٹھیک ہے اسی طرح کسی اور پارنر کو موگ کروانا چاہیں وہ بھی ایسے ہی پکڑیں اور موگ کروانا چاہیں ٹھیک ہے یہ اس کو ادھر لے کے جانا چاہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے موگ اس کو کیسے کروانا ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا یہ کلیر ہو گیا سب کو کہ ایک ایک ایج جو ہے ایک ایک پوائنٹ ہے وہ کیسے موگ کروانا اس کو کیسے موگ کروانا ابھی دیکھتا ہے جی سر اس چیز میں سر جی یہ سر میں نے کل کوشن پوچھا تھا سر اس کی کوئی ایسی سیٹنگ نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمیں کنٹرول کیو کے ساتھ ہر بات نہ کرنا پڑے جیسے ہم ایلیسٹریٹر میں کر لیتے تھے ادھر نہیں ہو سکتے کنٹرول کیو پریس کرنے یہ اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے سیڈنگ جو نوڈز ہے نا آپ کے ریلیز کرتا ہے کنٹرول کیو کرنے سے ٹھیک ہے ہر بات پول کرنے کے لیے کنٹرول کیو کرنا پڑے گا یہ ہر میں نہیں میں اس کا بھی آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں یہ جب آپ کوئی خود سے شیپ ڈرہ کریں گے جیسے پین ٹول سے یا ادھر فری ہینڈ ٹول ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لیے کریں گے ابھی کرتا ہوں آپ کو فری ہینڈ ٹول ہے آپ کے پاس یہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے اس سے اگر کوئی بھی ڈرائنگ کریں گے آپ لیٹس پوز یہ آپ نے بنائی ہے اس کے لیے جو آپ کو نہیں کرنی پڑے گی اس کے لیے وہ ڈریکلی لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پوائنٹس ہیں ساتھی ہینڈلز آ رہے ہیں مجھے ابنی پتا چلا کونسے ٹول کو پکڑ کے یہ ہوا ہے یہ چلیں ابھی اس کے بعد بتاتے ہیں پھر لال آپ اسی کو فوکس کریں پہلے والے سے یہ بعد میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب کو کلیر ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کنٹرل کیو اس کے لیے آپ نے سلیکٹ کریں اس کو اور موووو جو ہے وہ شیپ سے ہوا ہے جو آپ کو یہ اوپر نظر آرہا ہے نا شیپ اسی سے ہوا ہے کیونک کنٹرل کیو جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ ادھر اپنے جائیں اور اس کو کردیں کنورٹ ٹو پرز ایک بار اس کے بعد یہ ایڈیز جو ہیں وہ موگ کریں گے موگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلیر یہاں تک سب کو یہ کریں سب لوگ ابھی اس کی ایکسرسائز بھی دینی ہے وہ آپ نے ابھی سب میٹ کروانی کر کے ٹھیک ہے یہ جو بھی جی جتنا بھی ہم کور کر رہے ہیں ساتھ ایکسرسائز ہوگی پریکٹس ٹھیک ہے یہ کبر ہو گیا سب کو اچھا نیکس چلتے ہیں نیکس چلتے ہیں کہ ہم نے پوائنٹس ایک خود سے ایڈ کروانا اور اسی دریکشن میں اس کو موگ کروانا یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلے سے ہمارے پاس چار پوائنٹ لگے ہوئے تھے ان کو پکڑا اور موگ کروانا دیا ٹھیک ہے اسی طرح ان کو ڈریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے اس کے ساتھ یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں بھائی موز مائک سوری نیوز کا لیا کریں جس کا بھی ہوتا ہے جائیزر بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹس جو ہے ہم نے خود کیسے ایڈ کروانا پوائنٹس خود کیسے ایڈ کرنے ہیں مطلب نوڈز کیسے ایڈ کرنے ہیں خود سے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ریکٹینگل ہوئی کلر کیا سر ایک چیز بتائیے جب کینوز کیا بناتے ہیں اور کینوز سے باہر نکال دیتے ہیں تو جو کینوز سے باہر چیزیں ہوتی ہیں وہ پرنٹ میں تو نہیں شو ہوتی نا باہر ہم کچھ بھی کام کر کے رکھ لیں لیکن جو ہمیں پرنٹیبل ایری ہے وہ صرف کینوز کا ہوگا جب ہم فائل سیو کرتے ہیں تو ہم سے پوچھ بھی رہا تھا کہ صرف فارٹ بورڈ والا جو آپ کی ڈرائنگ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے اسے باہر والی ہے وہ بھی کرنی ہے تو ادھر سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی ہم ایڈ کریں گے اس میں پوائنٹس نوڈ جو ہیں وہ اور ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا وائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یہ پوائنٹس آگے ٹھیک ہے اسی میں جائیں آپ اپنی چیپ ٹول میں اس کو ہی پکڑیں اور یہ ادھر کلک کریں ایک بار یہ آپ کا ایک پوائنٹ شو ہو گیا آپ کو کہاں پہ لگانا ہے جس طرح ادھر لگاتے تھے بلکل پات کے اوپر یہ میں اس کو ادھر لگانا چاہ رہا ہوں سر کی ہم نے پوائنٹ کیسے ہٹتے ہیں اس کے ادھر لگاتے ہیں سر میں ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا وہ نا سکرین سٹاک ہو گئی تھی کیا بتانا ہے یہ ریپیٹ کر دیجئے یہ جو پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں نا یہ بھلا اچھا پوائنٹ ایڈ کیسے کرنا ہے اس کا تھوڑا سا نا شیپ میں جائیں اور یہ یہاں پہ بالکل اوپر رکھنا ہے آپ نے یہ پوائنٹ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے بلیک اور یہ ابھی اوپر جائیں آپ ڈی ایم میں کیا اچھا ہم مرے پاس ہے نہیں ابھی ان لکھ ہے نہیں ہے یہ بھی ٹائمنگ ہے نا مارے کالک کی ساتھ بے تک اچھا اچھا ڈیل گا لیا تو اس کے بعد یہ آپ کو اوپر ڈاٹ تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں آپ تو یہ آپ کا ایک پوائنٹ لگ جائے گا نوڈ لگ جائے گا ہمیں انکر پوائنٹ آپ کا ایک لگ گیا اس کو دیکھتے ہیں کہ لگ گیا ہے کہ نہیں اس کو کلک کریں یہ لگ گیا ہے پوائنٹ کنٹرول سے پکڑیں اور اس کو یہ دیکھیں جدہ چاہیں آپ موو کروا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پہلے تھے کلر کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سر ریکچینگل لی ہے اس کے بعد شیپ میں گئے ہیں سر شیپ ٹول میں جا کے کس کو کلک کیا ہے سر دبا کے پریس کر کے رکھا کے پیسی چیز کو چٹ کے ہیں یہ بلکل آپ کے پاس سمپل ایک شیپ تھی میں نے اسے کلر اس کان چیک کر دیا تاکہ پوائنٹس جو ہیں آپ کے لیے نظر آئیں کلر اس کان چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا پریس کرنا ہے ادھر جانا اوجیکٹ میں یہ پہلے ہی ہے کنورٹ ٹو کارڈ ٹھیک ہے کنٹرول کیوں کر لیں وہ آجے اس کے بعد آپ نے شیپ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ لائن کے اوپر جہاں پہ آپ کی یہ بن رہی ہے نا آپ کا یہ سائن جی سر یہ ایک ویسٹن مارکسہ بان رہا ہے پیلڈ بان رہا ہے یہ آجے جب ادھر کلک کر دیں آپ پاس کے اوپر جب پیلڈ آجے اس کے بعد پاس کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں اگر اس کو چھوڑیں تو یہ ادھر آپ کا پوائنٹ نہیں لگا ٹھیک ہے پوائنٹ نہیں لگا اور اس کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے یہ تین ڈاٹڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پلس بھی بنا ہوا ہے آپ کا پوائنٹ ریموب کرنے کے لئے ڈلیٹ نوڈ یہ ساتھ بتا بھی رہا ڈلیٹ کرنے نوڈ ادھر سے بتا رہا ہے کہ آپ نے ایڈ کرنے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ایڈ کر دیں اس کو موگ کروانا ہے کنٹرول سے اسی طرح کنٹرول پریس کریں اس کو پکڑیں اور اس کو موگ کروانا ہے ٹھیک ہے اس میں کلر کنٹرول پریس کریں ہو گیا اس طرح ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی سر میں اس سائیڈ کا آئے ہوں ادھر ایڈ کر دیا ایک پوائنٹ کنٹرول سے پکڑا ہے اور اس کو موگ کروانا ہے ٹھیک ہے جی سر اسی طرح بلکل جیدر بھی آپ کرنا چاہیں موگ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اسی طرح یہ ڈیلیٹ پہ جائیں ایک بار کلک کر کے یہ آپ کو اڑا دائے گا ادھر کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں آپ کو ڈاٹی نظر آ رہے ہیں یا ڈیلیٹ کا مائنس کا نشان بھی بنا ہوا اس کو کر دیں ڈیل کر دے گا اس کے اوکر کلک کریں ڈیلیٹ کر دیں وہ آپ کو پوائنٹ ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہے سب کو پوائنٹ نوڈ ایڈ کیسے کرنا ہے اور ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اس کو موگ کیسے کرنا ہے سب کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اس کو اکر کلک کریں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کیسے کریں ڈیلیٹ کیسے کریں یہ ایڈ والے کے ساتھ آ لیے جی جی بلکل یہ ہے ابھی کر کے بھی دیکھ رہا ہم نے شیب میں جائیں یہ در کوائنٹ آڈ کریں اس کو کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز ہوگی جو آپ لوگ ابھی کریں گے کر کے اور سمیٹ کروائیں گے ٹھیک ہے وہ پریکٹیس ایکسرسائز بیلی ورک رہے گے ایک اٹھوٹرائی انسٹالل نہیں ہوا کس کا نہیں ہوا انسٹالل سر سلمان فروک کا سر وہ میں کر رہا ہوں انسٹالل لیکن وہ آئے رڈ آئی جا رہا ہے آج صبح سے کر رہا ہوں کہ آئے رڈ آئے بتا نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں اس کے نارٹ بی انسٹالل ڈانی آر آپ کے وہ کم ہوں گی نا کمپیوٹر کی ہارڈ کھلا ہے سر کتنی ہارڈ جائیے ہارڈ اتنی زیادہ دنی چاہیے اس کے لیے کون سے کیا آپ نے ٢٠٧ ٹی٠٨٠ یا ایٹی نا اس کے لئے زیادہ چاہیے وہ اس سے ڈبل ہے ایٹین سے تو آپ ایٹین کر کے دیکھیں وہ ہو جائے گا میں سے یہ سب میں دیکھتا ہوں وہ کار کے وہ کافی زیادہ میں آئی سنگ فانس کے دی بھی کا ہوگا سیٹ نہیں تو سکیس نیٹی ہوا کھئی آپ ادھر کر لینا دی میں کر لینا سال سلوٹ ڈرائی سلوٹ ڈرائی سلوٹ ڈرائی سلوٹ ڈرائی اگلی جانوٹ لائن اس کے بعد دیا کہیں آفیس یہ ہوتا ہے سلوٹ ڈرائی نہیں ہوگی نہیں ہے جو ہماری کوس لائن آہ آٹلائن چاری اس پر کارڈنگ یہ آہ ہے آپ نکالے تھیوری کروانی ہے اس کے بعد اس کی پریکٹیس ایکسرسائز مطلب اگر ایک گھنٹے کی تھیوری ہے تو تین گھنٹے کی ایکسرسائز بھی ٹھیک ہے پریکٹیس ایکسرسائز اچھا یہ اس نے پوچھا کہا مریم پاہر کوئنٹ کو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے ادھر جانا ہے شیپ دول میں ہی یہ آپ کو اپنے برا رہا ہے اس کے اوپر ایک پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جب تیلڈ آنا سکارٹ ہو جائے یہ بلیک کلے کا جو ایرو پر چھوٹا تھا ادھر ہی کوئنٹ آپ کے لگے آپ نے کوئنٹ لگایا اس کے بعد یہ ایڈ کر دیا اوپر لکھا ہوا ایڈ نوڈ ٹھیک ہے یہ لگا رہی ہے اس کے بعد اس کو ایڈ کریں کنٹرول سے اس کو موک کروانے آپ نے جہتر بھی کروانا ٹھیک ہے جی سر آپ بھی سمستان پر اگر ڈلیٹ کرنا ہے تو بلکل اسی طرح اس کو ڈلیٹ کرنا ہے سلیکٹ کر کے سر دبل پلک سے بھی کر سکتے ہیں آن جی دبل پلک سے بھی کر کر لگا بھی مینوال پہ ہی رہے ادھر سے کھا لیں آپ ڈلیٹ اچھے سر ایک اور کیل اس میں کہ جسے ہم الیسٹریٹر میں شیف دبار کے مصرف پر سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم ہم اسی طرح یعنی کہ اس میں بھی کر سکتے ہیں کسی دورا بھی سلیکٹ ہاں جی کر سکتے ہیں کر کے دیکھیں آپ ہو رہا آپ سے پڑا دے اس کا طریقہ کہ اگر ہم نے جیفرین ٹوائنٹ سلیکٹ کرنے تو کیا سکتے ہیں بار میں آرہی ہے نا وہ میرے نہیں آرہی وہ بیسے ہو رہا اس میں نے شیپ رول میں جا کے اس کو کارنٹر کو سلیکٹ کر کے کیا ہے تو شیپ موگ کر رہی ہے لیکن ایڈ پلس کا نہیں سائن اوپر آرہا اچھا وہ بھی آجاتا ہے مبین نہیں ہے کہ کیسے رہا آپ کا یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے جس طرح ادھر ہوتا ہے اسی طرح ادھر ہے ادھر آلٹ سے ہوتا تھا ادھر کنٹرول سے ہوگا پھر دونوں کا ڈیفرنس کھوڑا سا ادھر آگے آتا ہے کنٹرول اور آلٹ کا کیس کا تو وہ آپ کو اتنی ضرورت میں ہی پڑتی یاد رہ کنٹرول سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ایک سلیکٹ کیا کنٹرول سے دوسرا سلیکٹ کیا پھر اس کو موگ کر رہی ہے ٹھیک ہے کیسا نظر؟ یہ سر میں نے کر کے دیکھنے کنٹرول سے یہ تھوڑا سا کیس کا جوڑا ڈیفرنس دونوں میں موگین یہ آفتا ہے اور شوڑا کلس یا سر یہ ایک لیں آپ سمکل جو ہے دفتہ انگل اس کے بعد آپ نے جانا ہے ادھر اگجیکٹ میں اگجیکٹ میں جانا کے یہ کنورٹو پرز آئی رہا ہے آپ کے پاس کنورٹو پرز ٹھیک ہے وہ آپ لیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے شیپ پہ جانا شیپ پلکٹ کرنے کے بعد شیپ پلکٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب کنورٹ لگائیں گے تو اوپر پلس مانے سا آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ میں پلس کرتا ہوں کنورٹ لگ جائے گا دوسری سائٹ پہ آتا ہوں اگر کوئی کنورٹ لگانے سا رہا ہوں ٹھیک ہے لگ جائے گا یا سر ہو گئے شیپ پہ آتا ہوں اس کو پکڑیں دونوں کو اگر لوگ پروانا چاہ رہے ہیں ڈملیٹے ہوجائے ہیں اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے اسلام اللہ علیہ السلام سجی کیسے ہیں اللہ علیہ فکر ٹھیک سجی میں نے کل لیکٹس چھوڑ دیا تھا مجھے خراب ہوتا گائیڈ کر دیں گے کیوں چھوڑ رہا تھا طبیعت خراب تھی طبیعت کا لیکٹس سے کیا پہل ہوگا ٹھیک ہے یہ کلیر ہے یہاں تک سب کو یہ سر کیا رہا ہے اور شوٹ میں بتا دیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہے سب کو یہ سر کیا رہا ہے اچھا یہ ریکٹینگل کا تھا ٹھیک ہے اس کے ہم نے پوائنٹ اس کے اچھے جو موگ کر رہے ہیں ون بائی ون حلیٰ کر رہے تھے جس کا کل ہم پوپر پروپرٹی باہر سے ہم نے دیکھا کیسے ان کو موگ کرنا ہے ایک ساتھ کیسے کرنا ہے پھر لگ لگ سے کیسے کرنا ہے باؤنڈ کر کے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پوائنٹ کو کیسے موگ کرنا ہے یہ اوپر پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پرپل اور گرین ایک پانٹ پکڑ کے وہ کیسے سموت کیا ہم نے کیسے کاؤ کیا آپ کو دو پانٹ کرنے ہے وہ کیسے لسٹر میں کیا طرح سے سیم نہیں ہے ہم نے سیم ہے سیم ہے سیم ہے سیم ہے ٹھیک ہے وہ کیا پھر ہم نے نیا انکر پانٹ لیک نوڈ موڈ ایک بھی پلیس کر کے دیکھا اور ان کو اپنی اینگل کے اوپر دیا وہ موڈ کیا ہے وہ نوڈ ایڈ کیا تھا یہ خدا کب کیا دونوں سائیڈوں سے وہ کر کے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے یہ ایڈیز کیسے موڈ کرانے اوپر نہیں سے یہ موڈ کہاں سے ایڈ کیا تھا موڈ ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ساتھ موڈ کہاں سے ایڈ کیا تھا نوڈ موڈ ایڈ ایڈ کیا تھا شیپ میں جا کے شیپ میں جا کے شیپ پول میں ٹھیک ہے شیپ پول میں جا کے کرنا ہے ایڈ دوسرا پینڈس ہوگی ہے آپ لوگ ان کی سب کی کسی قرائے گی ہے تو پینڈس کریں چل دیسا سر ہوگی ہے سب بھی ہے سر صحیح ہے تو یہ یہاں تک سب کو کلیر ہے کسی کو کوئی کنفیوزیاں آیا تو پوچھیں پھر آگے چلتے ہیں سر اگر آپ کنٹرول کیوں سے کرو کسی پوائنٹ کو ہم کوئی بھی سیدھی لائن کے اسمیں گل کی سینٹ کرنے سے میں سیدھی لائن وہ سیڈھی کر رہا تھا دوبارہ کریں پیشن کنٹرول کیوں کو ہم نے کیا تھا وہ پوری شیف کے لیے ہے کیونکہ آپ کے پوری شیف فلکت تھی وہ آپ کے نور زیاد کرنے کے لیے ہے جب وہ کرتے ہیں تو آپ کے نور زیاد کرنے کا اس کو ناکہ آپ کے پاس ادھر سے نور زیاد کروانے اور اس کو کرو کریں جہاں پہ بھی آپ نے کرنا سرمانا یہ سارا ہے یہ کرنے کیسے ہونا ہے وہ جب ہم نور پوائنٹ کو پکڑ کے کھینسے ہیں یا کھڑ پھر مطلب آگے پیچھے کرتے ہیں تو لائنیں لائنز ہوتی ہیں وہ ہم جاتے ہیں کہ کرنے تو اس کیلئی کوئی اچھا وہ بھی دیکھیں ابھی ادھر پانچھیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کرنے کیسے کرنا ہے کسی لائنز کرنے کے لئے دو تین نور لگانے پڑا گئے کرب کو ہوتی تک tuningا تو Cole کرنے کی والی کرنے کے لائنز ہوتی ہے کربوں میں آ رکھا ہے یہ کیلئی رہے ہو چاہئی کرptyر یہاں تک آپ کیلئی کریں کب لوگوں کو کیلئی رہا تو پر واٹ کرو والے کرو ہے یہاں بس chron commenting کریں یہیاں چاہی شہرح کرو کریں گئہ کرپپپپپپپپپپپپپپپہ اس کو تعلق کرنا نہیں ہوگا ہاں 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 شا envol یہ یہ ہاں ہاں را 카메라 آپ یہ یہ شا怎樣 یہ اس کے اندر ہی کریں گے یہ آپ کا ایک سائز ہے یہ آٹ بولڈ ہی ہے آج آٹ بولڈ ہی ہے آہیٹ کو کریں گے وہ نہیں نہ شو ہوگی نہیں وہ نہیں شو یہ رٹیکل ہوتا ہے کیوں ہی نہیں ہوتا یہ دیکھیں ادھر آپ کو پاس اوپر کوٹریٹ ہے یہ لینڈسکیو کرنا ہے ادھر کر دیں تو یہ رٹیکل ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہمیں آپ نے لے سکرانڈ پہ ایک سے زیادہ لیں گے یہ نا آپ کی ہی پہجہ سے ایک ہی جاتا ہے جس طرح ایک خل کی شیٹ میں کھلتے ہیں آپ کے پیجز آہ شیٹ مندلگان 2 3 4 جس طرح جس طرح اوپن کرتے ہیں اچھا یہ ایک پیج میں نہیں زالت ہاں نا یہ شیٹ میں کرتا ہے یہ سار کہاں سے کرتے ہیں آر بولڈ ہیتے کرتے ہیں ہیتے ہیتے کرتے ہیں پہلے تو اپنا آواز کام کرو یا بتا نہیں بائک پہ بیٹھے ہوئے یا سور بہت زیادہ آ رہا ہے موشی ہے بلکل سور آ رہا ہے بہت زیادہ سور کی طرف آ رہا ہوگا سور کی طرف آ رہا ہوگا ہے آتا کا موشی مارو کففل کا فرم اچھا کیا پوچھے دلال کیسے لینا یہ کارٹ جیسے ہی کرتے ہیں کنٹرول ہے نہیں سہی جس طرح نیو ونڈو کسی بھی سوکر ہے اسی طرح اس کی ہے یہ دلکھے ہوئے سائز کون سے آپ نے لینے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہ سارے دیو ہیں کسٹم لینا بھی ہم نے کسٹم لیا تھا ایک ویب کا سائز کیا رکھتا سائز میں رکھتے ہیں سائز بہت ساتھ بھی وہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو وہ ریکوائرمنٹس کو اپر ہے کہ آپ نے بڑا سائز کی کچھ چیز بنانی ہے اور کچھ میں ان چیز میں ہوگی اس نے سارے اس نے کلومیٹر میں بھی دیو ہوئے ہیں آپ پکزل میں ہم نے رکھا اس کو سلیکٹ گیا وہی سیٹنگ کسٹم لیا تھا کسٹم لیا تھا یہاں پہ سوٹ پائل ملتی ہیں اور ایسا بھی پھٹر ہی نکاف سکتے ہیں اس میں بھی سب کچھ کسٹم لیا سکتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں تو یہ اسی طرح بلکل ہم نے ادھر سے خورجر سلیکٹ کر لینا جیسے پہلے کہتے تھے اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے ساتھ بھوٹ اور ادھر آگیا میں بینک کارٹ کر دینی ہے اوکی ایڈ کرنا ہو دوسرا یعنی دوسری سلائیڈ پیج اوپن کرنا ہو وہ کیسے ایڈ کریں پھر آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیکچر کے باہر یہ ایسی کے دوران تھوڑی دیر باہر جو ہمیں پور کرتا ہوں ابھی اس کو کنٹینل کرتے ہیں ٹھیک جی سر جی سر اچھا 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 یہ اس کے پوائنٹ بھی گھر رہا تھے دوسری نیچے اس کی الیسٹیٹر میں تھا یہ والی کیف آپ کو نیچے شوو ہو رہی ہیں یہ ساری پولیگون سٹار کمپلیکٹ شیف ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار چلے اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈبلیگیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی ریکٹینگل کو یا تیسی بھی شیف کو ڈبلیگیٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ کی پڑی ہوئی ہے جس کو آپ ادھر سے رائٹ کلیک کر کے کپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں کپی اور اسی طرح پیسٹ ادھر جا کے کر لیں کنٹرول بی کر لیں کنٹرول بی پیسٹ ہوگی آپ کی ٹھیک ہے کنٹرول سی اور بی سے اس کے بہت سارے طریقے ہیں کپی پیسٹ کرنے کے ابھی آپ اس کو سمپل دیا وہ ڈریک کریں ٹھیک ہے اور ڈریک کر کے چھوڑ دیں کپی پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیفٹ آپ کرنے سے وہ اس کی بی سے نہیں چھوڑ کرنے سے تو مو ہوتا ہے اس میں کپی پیسٹ ہو جاتا ہے آپ ادھر سے پکریں ڈریک کیا اس اس کو سائیڈ پہ لیک کریں اور ساتھ آپ نے اس پر رائٹ کلک کر دینا موس سے رائٹ کلک کر دینا سی سر لیفٹ کلک پہ رکھیں گے تو مو ہو گا اور رائٹ کلک کر دیں گے تو کپی پیسٹ ہو جائے گا یہ لیفٹ سے کریں آپ لیفٹ سے کریں گے تو پھر مو بھی کر رہا لیفٹ کریں سائیڈ پہ لیک کریں رائٹ کلک کر دیں تو کپی پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لیفٹ سے کپی کر چاہئے ادھر سے بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سے آپ لیک رائے جس کو ادھر چھوڑ جی آپ کو کر موگ ہے کپی ہے یا کانسل موگ کریں گے تو موگ کر دے گا ٹھیک ہے اگر کپی کر دیں گے وہ ایک اور کپی کر دے گا پھر دیفنٹ ریز ہے کپی کرنے کے جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکھان آلشایٹر میں آلشا کر دے گا ہم کپی اس میں کوئی کونس ہی کیا ہے اس اس میں آپ سمپل ہی کر سکتے آلشا کرنے آلشا آلشا کے بزار بھی افشن دے رہا تو زیادہ بہتر نہیں کیسے کی سے کرنا کنٹرول سی وی کرنے تو مدر سے بھی ہو جاتا یہ بلکل اس کے اوپر ہی رکھ ہے اس کی ریکٹر میں تھا وہ کانٹ پہ کرنا کپی ڈریک پہ کرنا کپی کرنا کپی 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 کرتا کپی کریں گے اس کے اوپر ہی کپی کر دے گا ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا ہے سب کپی کرنے کا یس سر ہو گیا یس سر ہو گیا یس سر یہ بہتر آپ اس سے کریں لیف اور رائیڈ سے جو ہو رہا ہے یہ ستر سے کپی کریں جدر جو آپ اس کو ایجیس کرنا جائیں ایجی کر سب کر گئے ٹھیک ہو گیا سر کنٹرول سی پہلے پریس کرنا پھر کنٹرول بی کرنا کپی کرنا کہ اس کے بہت سارے ویز ہیں اب جیسے دل کرے ہو کر سکھیں کنٹرول سی بی سے کریں گے پھر پھر کپی ہو گا جیسے کپی کنٹرول سی بی ٹھیک اگر آپ اس کو ڈریک کر کے لے سائیڈ پہ ایسا ہی لیکٹ کلک سے اور سائیڈ پہ چھوڑیں اور ساتھ اس کا کلک کر لیں ادھر یہ کپی کپی بی لیکٹ سے بھی رائٹ کلک سے بھی کر یا موو کر کپی کر دیں وہ کپی کر لے گی ٹھیک دیگر جیسے اس کے بعد دوسری شیپ جس کلی گون کا کسار اسی کی ہے کلی گون لیتے کلی لپ کورنر والی جو ہوتی ہے اس کو لیں اس میں بھی پوائنٹ سی کرنے آگ ڈیلیٹ کرنا گل کل اس ہی طرح جس کل کے اندر اس کو مو کر آنا ہے س پوائی کل پوائنٹ ہم نے زیادہ جو ہم نے لی ایڈ گون اس سے زیادہ لینی آئی اس طرح آن جی وہ پھر اس کو بہائیں کیسے کرنے س آج ہم آم 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 ی آم 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 آ ٹھیک ہے یہ سارے جہاں سمجھئے آپ اس کو چینج کر لیں ٹھیک ہے اب دوسرا جوہاں وہ اینگل کو موو کرونے کے لیے ایڈیز کو موو کرونے کے لیے ٹھیک ہے ایڈیز کو موو کرنے کے لیے ایڈ سے پکریں گے یہ ایڈیز بنا ہوگا ہے نا اس کو ہی پکڑا ہے سر وہ بتا دے ایڈیز کو موو کرنے کے لیے کیا سر سر اس کو ابھی یہ پینڈا گون ہے اگر ہم نے اس کو یہ ایڈیزا گون منا لیے یا ساتھ پونوں گا لیے آٹھ کوکڈا گون جس طرح بنا لیے تو پھر وہ کیسے کریں گے یہ بنا لی رہتی ہے مہت ساری موڈ لگا کر آئیڈ کر کے بنا لیے یہ تو سر من جائے گی نا یہ تو بی فالت دیئی ہوئی ہے یہ تو ہم سمپلی ڈوا کریں گے تو من جائے گے ہم یہ تو بھی دیکھو نا یہ تو بنا کر دیکھو یہ اوپر جس کے پوائنٹ لکھی ہوتے ہیں جتنے آپ ایڈ کرنا چاہیں ہمیں ایسے اہاہ ایسے 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 اپنے کم کرنے ہیں ڈلیٹ کرنے ہیں وہ کرتے جائیں سر کی کس کو آپ نے سلک کیا تو یہ پوائنٹس دے رہے آجی شرکل میں بھی پوائنٹ دے گا کولی گون کو کیا کولی گون کو اگر ہم ڈرائیں گا لے لو اس میں پوائنٹ ملیں گے ہاں جی ملیں گے اس میں بھی ملیں گے اب یہ اس کا چار ہے اس کو پوائنٹ پر آتے تھا یہ بلال اپنا نا اس کا مائک کا تھوڑا سو بولیم کام لکھو شور آرہا بہت دور ہے میرے آواز سے اب جس پوائنٹس نے کسی اور کیا ٹھیک ہے اگر کس نے پوچھا رہا کیسے نظر میں یہ سر کلیر ہو گیا í kinderen تکشو دے پوائنٹس کے Mandямر کے لئے ہم اس میں پوائنٹ کرسکتے ہیں اس میں پوائنٹس کی بڑال سکتے ہیں جس کلیر کریں پوائنٹس ہندین کا کام کرسکتے ہیں تو درستی پائنٹس آپ でیا میں بڑوا سکتے ہیں ہندی پوائنٹس کیا بڑال سکتے ہیں کی Serkle میں mor Apr收 کیıl روانٹ sun اس میں بنائے فشل میں ہ summers چلیل پرائ watershed دیں گے- تو پھر کیوں کرنے آپ نے پھر آپ کا سرکل خراب ہو جائے اور اگر دلیٹ کر دینے پہنے دیکھیں کھونٹ کر لیتے ہیں کہ کھونٹ کر لیتے ہیں کھونٹ کر لیتے ہیں کہ کھونٹ کر لیتے ہیں چار افیل آگا پوڑے سرکر کی لائن پوائنٹ سے ملکا ہم گیا یہ پولیگون کا پتہ چل گیا سر کو اس کا پوائنٹ اوپر لکھے نہیں سر جی کس کے پوائنٹ سے نہیں لکھے سرکل کے پوائنٹ کیا کرنے آپ نے آئیں یا نہ آئیں ان کا کوئی ہے لوجک بنتی ہے آپ تو ایسا خیال میں پوائنٹ ہونے چاہیے تو پھر کیا شیپ ہوگی اگر نہ ہو تو کیا شیپ ہوگی کتے سے تو یہ ایڈیز نکلے ہوئے ہیں ان کی ہمیں ضرورت دیفنٹ شیپ دا کرنے کے لیے بھر یہ پوائنٹ اس کے کم زیادہ کیسے کرنے ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیسے نظر ہنگر زیادہ کرنا چاہیے سرکلر کام آب میں لے ٹھڑ ہے کالر کانک ہوں کالر کut کے لئے کالر کالر اے ایسے سیگر بات نہیں ہو کالر سائٹ پر آ رہے ہیں ہافی لال ادر سے آپ کلٹ کرل نہیں ہو جائے گا کالر کس کے لئے ہیں کالر کچھیں سچی اس میں بھی ہوتا ہے کارنر کلر ہاں ہاں ہوتا ہے اس میں سٹوک ہو گیا یا کلیر کارنر کلر کاسے کرتے ہیں کون سا کارنر یہ تو سرکل سرکل کا کلر اس کی اندل نہیں اس کی بانڈری کا کلر یہی والا سٹوک 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 یہ اوپر ہی آپ کیا شو ہو رہا ہوتا ہے ادھر بھی ہے پھر نیچے بھی ہے سرکل سرکل اس کا کونٹری ختم کرتے سرکل سرکل سارا کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا سٹوک کی جو لائی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکتا ہے سر لیکن وہ نا اس کی جو یہ ہے ٹی ایکس دیا ہوا ٹونٹی سر یہ ایک کم زادہ نہیں ہوتا سر میں نے ہٹرہ سے کر لیا یہ چیز نہیں ہوتا سر میں نے کھلیا سر میں نے کھلیا اوپر سے بھی نیچے سے بھی ساری جگہ سے چ سے بھی سر میں نے دوسرا باؤنڈری کلر کیسے ریموڈ کر دیں باؤنڈری کلر ادر سے آپ جائیں زیرو کر دیں نہ نہ کر دیں ختم ہو جائے گا یہ صرف سٹوک سے ہی ہوگا اس میں سٹوک ہی کرنا کہ آپ نے کلر ختم ہو جیسے مرضی کر دیں ہو گیا ختم ہو گیا ختم اس میں سا سار بنھے دیتنا مونٹری اور اس کے اندر والی کلر اس کے اندر والی کلر یہ تھوڑا سا دیشنل سے ہوتا تو اندر والی کلر کرنا ہو تو آپ سائیڈ سے کلر آپ نے کلر کر کے اس کو انچیک کر دیں اس کو انچیک کر دیں ختم ہو جائے گا انچیک کان سے انچیک کلر کلر کر رہا ہے آپ کے پاس سائیڈ سے میں جا ہوں دو لانسکو بنی گا دو لانسکو بنی گا دو لانسکو بنی گا دو لانسکو بنی گا کلر سیٹنگ کر رہے تھے کل وہ ایک تی ایم آئی کے کلر کلر دیں دوسرا آرجی دی ہیں اس لئے بنی ہیں دوسرا آرجی بی کلر ہے ڈو دونوں سے سیم آگا سیم آگا جہاں پر ملتے ہیں دونوں آگے وہاں پر ٹھوڑا سا ڈکنٹ کھاتا ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گئے اس قرآن دوسری شیئر تھا نیچے ان کی بھی اسی طرح کسی کا کام نے کسی کے جو کورنرز ہیں کسی کے زیادہ ہیں یہ ہم نے سکیرک لیا ہے سکیرک کے اور سوری سکیرک لیا ہے اس کے کوئنٹ کھا رہے ہو کر کھائی ریجی میں کوئنٹ روچین کیسے کرنے ہیں یہ مرکہ ساری ہے سیٹنگ ٹھیک ہے یہ ساری ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے اس کی ڈیسکس ٹھیکٹنگز آج کا لیکٹ ہے وہ کب اسی کو کر کولیگون کے اوپر ریکنگل کے اوپر اور یہ دیکھنٹ سیٹ ہیں ان کو کب ان کو کیسے ڈراہ کرنا ہے ان کو ایسی کو کسی اڈ کرنے ہیں ڈلیٹ کیسے کرنے ہیں ان کو موو کیسے کروانا ہے کبھی نہ آپ لوگوں کہ اس کی کی ایکسسائی سینڈ کر رہا ہوں آپ نے ابھی بیٹھ کے وہ کرنی ہے سرمیٹ کروانی اس کے بعد ہم آلے جائیں گے ٹھیک ہے ہوادھ آ رہی سکتا ہے ہوادھ آ رہا ہے جی میں شیئر کر رہا ہوں بھی ایکسسائیس اگر ورسا پہ کر دیتا ہوں ادھر آپ لوگوں نے ابھی کرنی ہے سرمیٹ کروانی مجھے آپ میرے ویڈو میں میں انسال کرنے ہوں تو اس پر آ جاتا ہے آپ کی فائل ایک مسنگ ہے تو آپ اپنی اپ ڈیٹ کریں سر جب میں ویڈو اپ ڈیٹ کرتے ہوں تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی ہے سر آج دعنت برا سراج مارکت سے موسیقی اکٹیویٹ تو کرنی ہوتی ہے وہ کرنے ہی ٹھیک ہے میں اسائنمنٹ سند کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ابھی وہ کریں اس کے بعد ہم آلے جائیں گے کمپلیٹ کر رہا ہوں آپ اس کی ٹیکسس کریں اور اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں کتنے دیر پر سارچی بتاتا ہوں نا اب اس پیشن ٹائٹ کرنے پیشن لیکن لے پھر بتاتا ہوں اکی سر اسی نظر نہیں ہی پیشن کر لیتا ہوں اچھا یہ پوائنٹ ادھر ایڈ ہی ہے یہ سر میں نے ہی پوائنٹ ایڈ ہو جدہا یہاں تو اس کی کوئی ایسی ایڈن جا ہو سکتی کہ یہ کنٹرل کیو کے بعد ہر بات نہ کرنا جیسے ہم ایلسٹریٹر میں دیکھ کر لیتے تو ہم چل رہا کیا ہو رہا ہے کنٹرل کیو کرنے کنٹرل کیو کرنے کنٹرل کیو کرنے سے کنٹرل کیو کرنے سے نسا گر پھر ف blogs چیز ہیں اسے نسا کنٹرل کیو کرنے یہ کنٹرل کیو کرنے کیا گر یہ بہrd ماہامر جا رہتن کو آف عبر کیفر самый کنٹرل کیو کرنے سے کنٹرلی جوbür میرا کرتے کم نسا کنٹرل کیا کرتے دی عنہ کنٹرل، آپ دیکھت ب Gonzalez کنٹرل کو آف عبر کیا کرنے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں تو یہ آپ نے بنائی ہے یہ جیک فیلڈ آج ہے آپ کا فیلڈ آج ہے اس کے لیے تو آپ کو نہیں کرنے پر آئے گی اس کے لیے وہ ڈیفٹ لی دے رہا ہے یہ پانڈ لگایا اس کے بعد ہے اس کے پانڈ سے ہیں ساتھ ہی ہنڈ آر یہ پس کریں کون سے ٹول کو پکڑ گئی یہ ہوا یہ کھلیں ابھی اس کے بعد بتاتے ہیں پھر لال آپ اسی کو فوکس کریں پہلے والے یہ بعد میں بتاتا ہوں یہ خفی کلیر ہوگا کون سے ٹول کو پکڑ گئی یہ کیٹئٹ کرنے کے لیے صرف یہ ایک کنٹر چیز رہاں کی اپنے پھریں اس کو ایک کھل manipulating اور موف ھکی رہے لگے اس کو کسی سے بات کریں اس کو بات شیپ پہ جائیں شیپ اس کو کھلیں ایک بات اس کے بعد شیپ میں گئے پر اگر لے کریں جب میں آپ نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہوں دو پوائنٹ کرنے ہیں لیفٹ رائٹ ایڈ ایک کی ایڈ ایڈ ہو گیا سیکنڈ کو گیا ایڈ آٹ کر لیں دونوں پوائنٹ کو آپ نے سیکنڈ میں کننا ہے یہ کریں سب لوگ ابھی ایکسرائیز نہیں ہے وہ آپ نے ابھی سب میں کھانی ہے پھر دوستر کو کھانی ہے جو بھی جتنا بھی ہم کور کر رہے ہیں سیکنڈ میں کر دینا ہے ایکسرائیز ہوگی ٹریکٹس ٹھیک ہے یہ کور ہو گیا سب کو اچھا نیکس سلتے ہیں نیکس سلتے ہیں سب کوئنٹس ایک خود سے ایڈ کروانا ہے اور اسی ڈریکشن میں اس کو موو کروانا ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ پھر سار پھانا ہے اگے ہوئے تو ہم کو پکڑا ٹھیک ہے اور موو کروانا ہے ٹھیک ہے اسی رہن کو ڈریکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کھلے کر رہے گا سب سے تھا یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں موو کروانا ہے کیسے اٹھ کرنا ہے آپ کا پوائنٹس کچھ کیسے اٹھ کرنے ہیں اور نوڈز کیسے اٹھ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے اس طرح کرنا تھا ٹھیک ہے اسی جیسے بھی کبھنے کیا یہ آپ کے کاسر ایک ہنگل اور کلر دیا ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ کرتے ہیں سر ایک ٹھیز بتا کے جب کینوز کیا پناتے ہیں کینوز سے باہر نکال دیتے ہیں یہ جو بھی کینویس سے باہر چیز ہوتی ہے وہ پرنٹ میں تو نہیں ہی شو ہوتی نا نہیں نہیں وہ پرنٹ میں ہی شو ہوتی ہے یہ دو آٹھ بورٹ کچھ بھی سکتے رکھیں لیکن جو ہمیں پرنٹ بردہ لے رہی ہے وہ صرف کینویس کا ہوگا یہ جلتا ہے اچھا ادھر منٹر رائٹ کرنا ہے کہ رائٹ کرنا ہے جب ہم پائل سیو کرنا ہے تو ہم سے پورٹ بھی رہا ہوتا ہے کہ صرف آٹ بورڈ والا جو آپ کی رائٹ کی رائٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس آرے وہ بھی کرنا ہے ہوتی پر رائٹ کرنے کو کہا تھا rattling ہوتی ہوتی ہو گیا تو نیکٹ ٹائنمنٹ دیکھتے ہیں سکارل فٹ کارنل اچھا یہ رہی نمبر تھری والی نظر آ رہی ہے ایجو ایری ایمت کی اسائنمنٹ اگر کرلے نہیں ہوئی تو یہ کرنی تھی پیس کرنا تھا تو یہ انر سائیڈ پہ آپ کا ریویس ہو جانا تھا ایج جو ہیں وہ رونڈ ہو جانے تھے انر سائیڈ پہ اندر کی جانے ٹھیک ہے سر ایجی تو ہوتا نا یہ ایک کنارہ جیسے ایک نوڈ سے لے کر دوسرے نوڈ تک جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم ایج کہیں گے نوڈ تو ایک چیز ہے نا نوڈ وہی ہے جو پوائنٹ ہم ایڈ کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا نا کہ وہ اسائنمنٹ اس طرح نہیں کرنی تھی جیسے میں نے کی ہوئی تھی تو اس میں ایج کا ذکر کی گا ہوتا تو ایج تو یہی بنتا ہے نا کہ نوڈ سے نوڈ کا فاصلہ چلیں اس طرح کر لیں وہ صحیح ہے بلکل وہی بنتا ہے نوڈ جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے جو آپ لگاتے ہیں خود یہ چاروں کونوں کے اوپر لگے ہوئے جیسے تو وہ ایج کی آپ نے بات کی تھی اس لئے آپ نے وہ تیلٹ کیا ایج کی بات ہے تو پھر وہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جی یہ آپ لوگوں کی سائنمنٹ سی تو وہ سب کو کلیر ہیں جی سر پہلے ایک لگانا ہے اس کو ایڈ کر لیں سائٹن لگانا ہے چیز کو بھی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ اس کو ڈریک پکڑیں ایدھر کر دیں اس کو پکڑیں اور ایدھر کر دیں اس طرح سر آپ نے بتایا تھا کوئی شیفٹ یا کنٹرول پرس کرنا ہے وہ کون سا بٹن تھا نہیں یہ سادہ ہی کرنا ہے آپ نے ایسا ہی کرنے ڈریک ڈریک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے سر چھوی ویسے کنٹرول سے ہوتا ہے کنٹرول سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک کہ سر آگے سمجھ ہو گیا ٹھیک آپ کا اس طرح اور دونوں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک سر یہ پی این جی فائل کا کہا تھا کہ اس کو اس میں رہی سینڈ کرنا ہے تو پی این جی فائل کیسے ہم بنائیں گے اس کی یہ جو یہ بھی بتا رہی بھی وہ ایکسپورٹ کا اوکشن ہے اچھا پی این جی کیسے بنانے ہیں پی این جی بنانے ہیں آپ نے فائل میں جانا ہے یہ در ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کنٹرول یہ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ نیچے ہا رہی ہیں ساری کونسی فائل میں آپ نے سیو کرنا ہے پی این جی اے آئی ٹھیک ہے ایلسٹریٹر کی فائل میں بھی یہ سیو ہو جاتا ہے پی ڈی ایف ساری ہا رہی ہیں تو ہم نے پی این جی کو سپنٹ کر لیا اس کے بعد ایکسپورٹ کرنا ہے اس کو پی این جی کرنا ہے بس اور یہ ادھر نام لکھ لیں جو بھی لکھنا ہے پھر ایکسپورٹ پہ جانا آپ نے ایکسپورٹ جائیں گے یہ اپن ہو جائے گا یہ صرف آرٹ بورٹ کے جو چیزیں آپ کی بورٹ کے اوپر پڑی ہیں ان کو ایکسپورٹ کرے گا باہر والی ہیں ان کو نہیں کریں گے ساری آپ یہ دائلوگ بوکس اپن ہو اس کا کیا کرنا ہے آپ اوکی کرنا ہے اس کو ہاں جی ایدھر اس نے بتایا ہے یہ پھر کون سی کرنی ہے اوپشن سیلیکٹ کرنی ہے ٹرانسپیرن رکھنا ہے بیک گرونڈ میں ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تو پیچھے اس نے جو وائٹ بیک گرونڈ نظر آ رہا تھا وہ بھی اڑا دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے وائٹ کے ساتھ ہی کر لینا تو باقی اس کی سیٹنگز ٹھیک ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پہ کر دینا کہ یہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سار تھانکیو ہو گیا سار ہو گیا میرے سار جب ہم سیو پہ مطلب سیو یا سیو ایس میں پہلے کر رہی پچھ اس میں پی این جی کی اپشن ہی نہیں تھی ہے وہ ایکسپورٹ میں جائے نا سیو میں دوسری اپشنز ہوں گی فائل فائل کو کس فارمیڈ میں سیو کرنا ہے جی پی این جی کی نیت پہ کتری ساری نہیں تھی وہ پی این جی کی تر ہے ایکسپورٹ میں سیو میں پیڈی ایف کی گائیں کی سی ایس اور اس طرح ہی ہوتی ہیں کوڑل ڈرائی فائل جی چھیک ہے تو آپ ادھر سے ایکسپورٹ کرنا ہے سر نماز کے لئے جا سکتے ہیں لیو کر جی جی نماز پڑھیں آپ کلاس انڈ ہوگی ہے تو اپنا آپ ویکنڈ انجوائے کریں جو کام کیا اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ منمیندے کو پھر سٹارٹ کریں گے کلاس ٹھیک ہے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ آپ لیو کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ